کہ آواز میں آ رہی ہے استاذ جی آگے بعد میں کروا دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبٹی کے خیریت سے ہیں آج انشاءاللہ عربی کا معالم پڑھنا ہے ہم نے ہم نے سٹاپ کیا ہوئے اس کو طریقہ تلسریہ کو کیونکہ وہ پیپر ہو رہے ہیں دراسات والوں کی تو وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اس وجہ سے تو آج انشاءاللہ عربی کا معالم ہے ہمارا پینسٹھ نمبر صفحہ ہے آپ کے سامنے ہیں انیس نمبر سے پڑھنا ہے الجواہر النفیسة لامیاتن یہاں سے فرماتے ہیں کہ جو عمدہ جواہر ہے لامیاتن چمکدار ہیں عمدہ جواہر چمکدار ہیں الجواہر النفیسة یہ موصول صفت ہو کر مفتدہ لامیاتن اس کی خبر ہے اب اس میں دیکھیں کہ مفتدہ خبر مل کر جملے اس میں خبریاں بنا الجواہر چون کی جمع ہے غیر زیقل کی اس جمع غیر زیقل کی اس صفت جو ہے وہ بھی واحد مونس آ رہی ہے اور اس کی خبر بھی واحد مونس آ رہی ہے النفیسة تو واحد مونس ہے لامیاتن بھی واحد مونس ہے یہ قائدہ سریعہ ہے عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم غیر زیقل جمع کے لیے صفت اور خبر واحد مونس لاتے ہیں اگر یہ مرجع واقع ہو جائے تو ضمیر اس کیلئے واحد مونس کی لٹا دیتے ہیں اگر یہ واقع ہو جائے مشارع لے ہی تو اس میں شارع بھی واحد مونس کا اگر یہ مطالق واقع ہو تو پھر اس کے لیے جو کیا ہے وہ مطالق ہے وہ بھی واحد مونس لانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اچھا الجواہر و انفیسة تو لامیاتن اس کی ترکیب تمہیں سمجھا گئی آجی آواز ٹھیک ہے نا آواز آ رہی ہے الجواہر و جمع ہے غیر زیقل کی مغصوف ہے انفیسة تو اس کی صفت ہے واحد مونس مغصوص صفت مل کر مبتداء اللامیاتن یہ خبر ہے خبر بھی واحد مونس آگئی متضا خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ ان الکلاب الحارسطہ جالیسطن علا باب الداری بے شک جو چوکی دارہ کرنے والے کتے ہیں جالیسطن وہ بیٹے ہوئے ہیں علا باب الدار دروازے کے گھر پر گھر کے دروازے پر جو گھر کا دروازہ ہے اس پر چوکی دارہ کرنے والے کتے بیٹے ہوئے ہیں وہاں کیا کیا ہے انہوں نے کمانڈ سنبھالا ہوئے چوکی دارہ کرنے والے ان الکلاب پیشک کتے الحارسطہ حراست کرنے والے یعنی حراسطہ کہتے ہیں چوکی دارہ کرنے والے جالیسطن بیٹے ہوئے ہیں علا باب الدار گھر کے دروازے پر یہ ہے اس کا ترجمہ انہ داخل ہوا حروف مشابہ بالفعل میں سے اسم کو منصوب خبر کو مرفوع کر دیتا ہے تو الکلاب الحارسطہ محسوس صرف ہو کر اور الکلاب چون کی جمع ہے غیر زیقل کی الحارسطہ اس کے لئے کیا گیا واحد مونس صفت واحد مونس آگی اب جو خبر ہے جالیسطن عالا باب الدار یہ بھی واحد مونس آگی ٹھیک ہے نزی تو انہ حرف اور مشابہ بالفعل میں سے الکلابہ یہ محسوس ہے جمع غیر زیقل الحارسطہ یہ صفت ہے محسوس صفت مل کر دونوں منصوب ہے انہ کی اسم ہونے کی وجہ سے تو یہ انہ کا اسم ہو گئے محسوس صفت دونوں مل کر انہ کا اسم جالیسطن صغہ اس میں فائل ہے چار نمبر پہ یعنی واحد مونس کا اس میں فائل کا صغہ ہے جالیسطن مونس اس لئے آگیا کہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے کہ اس کے لئے کلاب کے لئے تو وہ غیر زیقل کی جمع ہے جالیسطن صغہ واحد مونس اس میں فائل آجی علی حرف جر ہے بابی مضافید دار کی طرف مضافن لئی ہے مضاف مضافن لئی مل کر یہ مجرور بنا علی حرف جر کا علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر مطالق بنا جالیسطن اس میں فائل سیخی کے ساتھ جو کہ یہ مطالق ہے جالیسطن مطالق اپنے مطالق سے مل کر یہ خبر بنی انہ کیلئے انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یہ درکی بیزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے المواعظ الحسنت نافعات اچھی واضح نافعات مفید ہے نفع دے ہے نفع بخش ہے المواعظ الحسنت اچھی واضح جو ہے نافعات نفع دے ہیں نفع بخش ہیں نفع بخش ہیں المواعظ جمع ہے غیر زقل کی جمع موعظتن کی ہے اور الحسنت اس کی صفت ہے واحد مونس آگئی موصوب صفت مل کر مفتدہ اور خبر اس کی پھر واحد مونس آرہی ہے نافعاتن کیونکہ یہ مفتدہ جو ہے مواعظ یہ جمع غیر زقل کی ہے المواعظت الحسنت مفتدہ موصوب صفت ہو کر نافعاتن اس کی خبر ہے مفتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ ہم مفتدہ ہے ہم عبید الانسانی وَنَحْنُ عِبَادُ الرَّحْمَانِ ہم وہ لوگ عبید الانسان انسان کے بندے ہیں وَنَحْنُ اور ہم عباد الرحمن اللہ رحمن کے بندے ہیں اور ہم رحمن کے بندے ہیں وہ لوگ انسان کے بندے ہیں اور ہم رحمان کے بندے ہیں انسان کا بندہ کوئی ہو سکتا ہے یہ مجازی معنی ہے یہ مطلب ہے کہ انسان کے تابیداری کرتے ہیں انسان کے احسانات یہ نیچے دبے ہوئے ہیں اللہ کو بول گئے ہیں لہٰذا اور ہم جو ہے وہ عباد الرحمان ہیں ہم کسی بندے کی بندگی نہیں کرتے ہیں کسی کی غلامی نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کی غلامی کرتے ہیں ہم مفتدہ حبید الانسان مزا مزا فنلی ہو کر ماتو فنالی ہی واو حرف اعتف نحنو پھر مفتدہ ہے عباد الرحمان یہ مزا مزا فنلی ہو کر یہ خبر مفتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر پورا ماتو بنا عبید الانسان ماتو فنالی کے لئے ماتو ماتو فنالی مل کر یہ خبر بنے گی ہم مفتدہ کے لئے مفتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ جملہ اسمی خبریہ پھر سن لے ابید مزاف الحال انسان کے طرف مزافنلیہ ہو کر یہ خبر بنی نحنو کے لئے ابید انسان ہیں محطوف انعلیہ کے لئے ماتوفن علیہی اپنے ماتوف سے مل کر جملہ یہ کیا بنا پھر یہ خبر بنی کس کے لئے ہم مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کوئی سمجھ بھی آ رہے یا نہیں استاد جی پلیر ایک چھوٹا تھا پوچھنا تھا استاد جملے کہا تھا جملے پہ نہیں ہو سکتا جیسے ہم مبتدہ اور عبید الانسان مزا مزا فلی مل کر یہ کہہ کہتے ہیں یہ اس کی خبر بن جائے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ماتوفلے پھر نانو حرف عطف اور نحنو عباد الرحمان یہ اسی طرح سے نانو مبتدہ اور عباد الرحمان جو ہے مزا فلی مل کر خبر اور پھر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ماتوف بن جائے ایک صورت یہ بھی ہے کہ جملے کو جملے پر عطف کیا جائے ہم عبید الانسان ماتوفن علیہی پورا جملہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ماتوف ہونا لئی ونہن عباد الرحمن یہ بھی جملہ اس میں خبری ہو کر ماتوف پھر ماتوف ماتوف ہونا لئے ہو کر یہ جملہ بنے گا جملہ اس میں خبری ہم نے یہ کیا کہ عبید الانسان ونہن عباد الرحمن کو ملا کر خبر بنا دیا ہم کے لئے پھر جملہ بنا دیا وہ ترتیب بھی ٹھیک ہے ہم عبید الانسان کو ماتوف ہونا لئے ہی بنا دے تھے ہاں جی جملہ اس میں خبری کو ونہن عباد الرحمن یہ بھی جملہ اسمِ خبریہ اس کو ماتوف بناتے ہیں ماتوف ماتوفن علیہی مل کر پھر وہی جملہ اسمِ خبریہں ٹھیک ہے جی اچھا باقی تو نہیں کوئی سوال ٹھیک ہو گیا ماتوف ماتوف علیہ مل کر جملہ اسمِ ماتوفہ بنتے ہیں جملہ اسمِ خبریہ ماتوفہ بس ایک تو یہ کی ماتوف 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 ماتوفن علیہی تو سارج جب آپ نے جو پہلے پھلی بتائی تھی جی جی وہ خبر بنا دیتے ہیں ہم نے عبید الانسان و نحن و عباد الرحمن کو خبر بنا دی ہے ہم کے لئے میں یہ کہہ رہی تھی ستاہ جی جب اگر ہم اس کو ہم کو خالی مقتدہ بنا کے باقی کو سارے کو ماتوف ماتوف لے کے جب ہم اس کو بناتے ہیں خبر اس کی تو وہ بات کا جو ہے نحن و عباد اللہی تو ہم سے ریلیٹڈ نہیں تھا تو ایسا بھی ہم چاہتے ہیں عطف کی وجہ سے ہے نا ماتوف ماتوف نہیں کہا حکم تو ایک کیا ہوتا ہے عطف کی وجہ سے لیکن معنی میں معنی میں مقاہرت ہوتی ہے معنی میں حکم میں ایک ہوتا ہے عباد عباد کی بات ہے نا عبید اور عباد کی ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے مفہوم تو ایک ہی چل رہا ہے اب وہ انسان کے بندے ہیں ہم رحمان کے بندے ہیں تو بندگی کے بات ہو رہی ہے استاد جی آخری آواز کٹ گئی تھی ذرا تو بڑا بتا دی گئے کسی اس کی معنی میں کیا ہوتی ہے دیکھیں ماتوف ماتوفن علیہی آپس میں معنی بھی طور پر مقاہرت ہے اب ایک بندہ بندے کے کیا ہے بندگی ہے اور ایک ہے بندگی اللہ کی دونوں میں مقاہرت ہے یا نہیں مقاہرت کا مطلب ہے فرق ہے دونوں میں کیا ہے جدائی ہے لیکن حکم دونوں کا ایک ہوتا ہے ماتوف ماتوفن علیہی کا حکم ایک ہوتا ہے اعرابی لحاظ سے ٹھیک ہے نا جی عبدیت اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے لیکن عبدیت عبدیت پر فرق ہے معنی بھی لحاظ سے دیکھا جائے وہاں عبدیت ہو رہی ہے کس کی انسان کی یہاں عبدیت کس کی ہے رحمان کی اس لحاظ سے ماتوف ماتوفن علیہی میں معنی بھی لحاظ سے ہوتی ہے مغاہرت لیکن حکم کے لحاظ سے احرابی لحاظ سے وہ کیا ہے اس میں موافقت ہوتی ہے آواز کٹ رہی ہے میری جو سازی کٹی تھی شروع میں جب اپنے بات آیا نا وہ نہیں ہمیں سمجھ آئی اب سمجھ آئی بات یہ چیزیں ہیں اب یہ یہ کہ جملے کا آتا جملے پر یہ بہتر ہے جملے کو جملے پر آتف کر دے جملے اس میں خبریا ما توفہ بنے گا بس ٹھیک ہے جی اچھا جی تائیس نمبر پہ آجائیں فِي الْمَدَارِسِ الْعَالِيَةِ مُعَلِّمُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكِبَارِ فِي الْمَدَارِسِ الْعَالِيَةِ فی حرف جر ہے ترجمہ اس کا ہے فِي الْمَدَارِسِ الْعَالِيَةِ ہائی مدارس میں ہائی سکولوں میں معلمون اساتذہ ہے مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكِبَار بڑے علماء میں سے ہائی سکولوں میں اساتذہ کس سے ہیں بڑے بڑے علماء میں سے ہے مطلب اساتذہ کی کیا ہو رہی ہے یہ تعریف ہو رہی ہے کہ اس میں سے سینئر اور بڑے بڑے اساتذہ ہیں کس میں ہائی سکولوں میں فِي الْمَدَارِسِ الْعَالِيَةِ فِي حرف جر ہے الْمَدَارِسِ یہ موصوف ہے الْعَالِيَةِ یہ صفت ہے موصوف صفت مل کر یہ مجرور فی کا ٹھیک ہے نا جی اب اس میں مُعَلِّمُونَ یہ کونسا سیغہ ہے مُعَلِّمُونَ اس میں فائل کا سیغہ ہے تیر تین نمبر پہ جمع مذکر اس میں حاضر غائب متقلم کا چکر نہیں ہوتا جمع مذکر اس میں فائل ٹھیک ہے فِي الْمَدَارِسِ الْعَالِيَةِ مُعَلِّمُونَ اب یہ کیا کرتے ہم یہ مُتعالق مقدم ہے مُعَلِّمُونَ مُتعالقِ مُؤخر ہے مُعَلِّمُونَ اس سے فائل کا سیغہ ہے مُتعالقِ مُؤخر فِي الْمَدَارِسِ الْعَالِيَةِ یہ جار مجرور مُتعالقِ مُقَدَم ہے اب مُتعالق مُقَدَم مُتعالقِ مُؤخر آجی دونوں ملا کر یہ مفتدہ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكِبَارِي مِنْ حَرْفِجَرَ ہے الْعُلَمَائِ مُوصُوفِ الْكِبَارِ اس صفت ہے مُوصُوف صفت مل کر یہ مجرور بنا مِنْ حَرْفِجَرَ کا مِنْ حَرْفِجَرَ اپنے مجرور سے مل کر یہ مُتعالق بنا ثابتون کے ساتھ یا موجودون کے ساتھ موجودون نکالے ثابتون نکالے مُعَلِّمُون کے بعد تو موجودون یا ثابتون مُتعالق اپنے مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكِبَارِ مُتعالق سے مل کر یہ بنے گی خبر کیا بنے گی خبر اب مفتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ بنے گا اب سمجھا گی بات معلیمون جی ہے یہ مُتعالق مُؤخر ہے فِي الْمَدَارِسِ الْعَالِيَتِ جَرْمَجْرُور مُتعالق کی مُقَدْم ہے اب یہ دونوں کو ملا کر ایک دفعہ پیسہ کرا دیجئے گا فِي الْمَدَارِسِ دیکھیں فِي الْمَدَارِسِ الْعَالِيَتِ فِي حَرْفِجَرَ ہے المَدَارِسِ مُوصُوفِ العَالِيَتِ صِفْت ہے مُوصُوف صِفْت مل کر مجرور فِي حَرْفِجَر کا فِي حَرْفِجَر اپنے مجرور سے مل کر یہ مُتعالق بنا معلیمون مُتعالق کی مُؤخر کے لیے اب معلیمون جو ہے یہ جمع اسے فائل کا سیغہ ہے مُوزکر یہ کیا ہے مُتعالق مُؤخر ہے اب مُتعالق مُؤخر اپنے مُتعالق مُقدم کے ساتھ مل کر یہ بنی مُقتدہ یہ مُقتدہ بن گئے مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكِبَارِ مِنْ حَرْفِجَر ہے مصرح جی پھر آپ کے واس پیٹ رہی ہے اچھا مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ حَرْفِجَر ہے الْعُلَمَائِ یہ موصوف ہے موصوف صف مل کر یہ مجرور بنا مِنْ حَرْفِجَر کا آواز کٹ رہی ہے آجشا یہ پتہ نہیں ہے کچھ انٹرنیٹ میں میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ہے آپ دیکھ لیں آواز آ رہی ہے صرف وہاں تک جی صرف وہاں تک آپ کو فالو کیا جب آپ نے بتایا کہ مُنْعَلِمُونَ جو ہے وہ متعلق موکر ہے اب دوبارہ سننے جی فِي الْمَدَارِسِ الْعَالِيَتِ فِي حَرْفِجَر الْمَدَارِسِ مُوصوف الْعَالِيَتِ صِفت ہے موصوف صف مل کر یہ مجرور بنا فی حرفِجَر کا فی حرفِجَر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق مقدم متعلق مقدم معلمون اسم فائل کا جمع مذکر کا سیغہ ہے یہ بنا متعلق مؤخر متعلق مؤخر اپنے متعلق مقدم کے ساتھ مل کر یہ مفتدہ ٹھیک ہوگیا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكِبَارِ مِنْ حَرْفِجَر الْعُلَمَاءِ الْكِبَارِ مُحصوص صف ہو کر یہ مِنْ حَرْفِجَر کا مجرور مِنْ حَرْفِجَر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق بنا متعلق مقدر ثابتون کے ساتھ ثابتون متعلق اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر کس کے لیے پھر مدارس العالیہ معلمون اس میں یہ مفتدہ کے لیے خبر مفتدہ خبر مل کر پھر جملہ اس میں خبر یہ بنے گا اب بتائیں کچھ سمجھ آگئی ترقیب یہ تھوڑی سی نا آگے پیچھے ہیں ترقیب سے غصہ صرف یہ کہ جو ہم متعلق نکالیں گے ثانی والا وہ ثابتون نکالیں گے نہیں ثابتون جمع ہے نا اس کے متعلق ثابتون نکالیں گے کہ متعلق ہمیشہ یاد رکھیں متعلق جو ہے ہمیشہ متعلق کے متابق معنیوی لحاظ سے نکالا جاتا ہے ففومی اور معنیوی لحاظ سے اگر ایک ہوتا تو ثابتون ہوتا مونس ہوتا تو ثابتتون ہوتا اگر جم مونس ہوتا تو ثابتتون ہوتا چونکہ مذکر ہے ثابتون ہے ثابتون یا موجودون ٹھیک ہے نا جیب فارغ صندوقیں جو ہیں وہ چائے کے کپوں کے لیے فارغ بکسیں یا فارغ صندوق وہ کس کی لیے ہے وہ کس کی لیے ثابت ہے وہ چائے کے کپوں کے لیے چائے کے پیلیوں کے لیے اب یہاں السنادیکو الفارغتو السنادیکو جمع غیر زیقل کی ہے محصوف الفارغتو اس کی صفت ہے وعید بونس محصوف صفت مل کر یہ مبتدہ لام حرف جر فناجین مضافع الشائع کی طرف مضافع لیہ مضافع لیہ دونوں مل کر مجرور لام حرف جر کا لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ مطالق ہوئے کس کے ساتھ جر اپنے مجرور کس کے ساتھ مطالق ہوئے ثابتتن متعلقی مقدر کے ساتھ متعلق جو ثابتتن ہے کیونکہ یہاں فناجین ہے نا فناجین جمع غیر زیقل ہے تو اس کے لیے جو متعلق ہے وہ کیا نکلے گی واحد بونس نکلے گی ثابتتن نکالے گی اگرچہ یہ جمع ہے لیکن جمع غیر زیقل کی ہے ثابتتن نکلے گی ثابتتن متعلق اپنے متعلق لفناجین الشائع کے ساتھ مل کر یہ خبر بنی السنادیق الفارغہ مقتدہ کے لیے مقتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ حقوق الجیرانی کا حقوق الاقربائی حقوق الجیرانی پڑوسیوں کے حقوق ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ رشداروں کے حقوق یعنی پڑوسیوں کے حقوق شریعت میں ایسے ثابت ہیں جیسے کہ ثابت ہیں کیا رشداروں کے حقوق یعنی رشدار کا حق جیسے اماری اوپر لازم ہے شریعت اور پر اسی طرح پڑوسیوں کے بھی حق اماری اوپر کیا ہے وہ بھی ثابت ہیں حقوق الجیران مضا مضافن لے ہو کر مبتدہ کا حقوق الاقرباء یہ کاف حرف جر ہے حقوق کی مضاف ہے الاقرباء کی طرف مضافن لے یہ مضافن لے مل کر مجرور کاف حرف جر کا جار مجرور مل کر یہ متعلق بنے ثابتتن کے ساتھ کیونکہ حقوق جمع ہے غیر زیقل کی اس کے لئے متعلق جو ہے واحد مونس نکلے گا ثابتتن متعلق اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر بنی حقوق الجیران مفتدہ کے لئے مفتدہ خبر مل کر جملے اسمی خبریہ سمجھا گی بات حقوق الجیرانی مفتدہ کا حقوق الاقربائی حقوق الجیران ثابتتن کا حقوق الاقربائی ایسی عبارت ہے عزاہ جی ایک سوال پوچھو جی عزاہ جی جو آپ جیسے جو متعلق اور متعلق ایمیل کر ہم خبر بنا رہے ہیں تو اس کو ہم اس کو کھول کے کیسا لکھ سکتے ہیں ثابتتن جو ہے یہ اسم فائل اس میں ہوا ضمیر اس کی فائل اور وہ بھی کر سکتے ہیں ہوا نہیں پھر ہیا آئے گا ہیا 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 ضمیر آئے گا ہیا ضمیر ہیا ضمیر ہاں تفصیل میں جائیں گے تو وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں اس میں کیا ہے منوی ہے یعنی وہ مراد ہے ساری ٹھیک ہے نا جی یہ چیزیں ہیں اس میں اندر وہ زیادہ ہم تفصیل میں اس لیے نہیں جاتے کہ وہ مشکل نہ ہو جائے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ بتا دیتے ہیں اچھا سب میں نے بھی ایک چیز پوچھنی ہے جو آپ نے بتایا کہ متعلق ہوا ہے ثابتت ان کے تو یہ معنیس ہے ثابتت ان معنیس کے ساتھ ہاں جی بلکل معنیس ہے اسی لئے کہ حقوق جمع غیر زیقل کی یہ متعلق بن رہے نا تو اس کا متعلق ہم واحد معنیس نکالیں گے گولتا کے ساتھ ثابتت یہ کہا نا جی گولتا کے ساتھ یوں لکھیں گے ثابتت یہ دیکھ لے ذرا یہ پہ اسم ہوا نا ٹھیک ہے اسم ہوا یہ ثابتت ایسے لکھیں گے ثابتت یہ کہیں واحد معنیس اچھا فِي الْبَسَاتِينِ سَفَارِجُ حُلُوَةٌ فِي الْبَسَاتِينِ سَفَارِجُ حُلْوَةٌ سفارج جمع سفرجل کی ہے جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے جمع بناتے وقت اس میں سے ایک لام جو آخری حرف ہے وہ ختم کر دیا اور یہ جمع کیا ہے جمع متلجمو کا اس کی وزن پہ ہیں فَعَالِ لِلُو کے وزن پہ سَفَارِجُو ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے اس پہ تنوین نہیں آیا یہ غیر منصرف ہے اور اس کی جو صفت ہے اس پہ تنوین آگیا حُلْوَةٌ فَلْبَسَاتِينِ سَابِتَتٌ کیا چیز موجودتن سفارج وحُلْوَةٌ فَلْبَسَاتِينِ جَارِ مجرور آجی یہ کیا ہے سابِتَتٌ اس کا متعلق مقدر ہے اب متعلق متعلق مل کر یہ خبر مقدم سفارج وحُلْوَةٌ یہ مزا مزا فلی ہو کر یہ محتضا مؤخر ہے خبر مقدم محتضا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اب خصوصی طور پر فرماتے ہیں کہ باغ کے اندر میٹے میٹے کیا موجود ہے سفرجل موجود ہے خصوصی طور پر باقی بھی پل ہے لیکن خصوصی طور پر جو سفارج ہے یہ بہت میٹے ہیں اسمیسا ٹھیک ہے اسی لئے جب خبر مقدم ہو جاتی ہے محتضا پر تو معنی کے اندر توڑی سی تخصیص پیدا ہو جاتی یہ تخصیصی معنی ہم کرتے ہیں خصوصی طور پر آج ہی کیا ہے یعنی سفارج میٹے میٹے کس میں موجود ہے یعنی باغ کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے نجیب اچھا فِالبساطینِ ثابتتن یہ خبر مقدم سفارج وحُلْوَةٌ یہ محتضا مؤخر محتضا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمی خبریہ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ اِنَّ الْمُتَّقِينَ یہ مُتَّقِين جو ہے جمع اس میں فائل جمع کس کا سیغہ ہے اس میں فائل لیکن حالتیں جیسے کیا ہے جمع مواند مزاکر سالم مُتَّقُون مُتَّقِين یہ حالتیں نسبی میں ہے نسبی میں ہے کیوں؟ اِنَّ کا اسم من رہا ہے بے شک مُتَّقِين جو ہے پریسگار لوگ اللہ فرماتے ہیں یہ موجود ہوں گے ثابت ہوں گے رہائش پذیر ہوں گے فِي جَنَّاتٍ جَنَّتوں میں باغات میں وَعُيونٍ چشموں میں یعنی وہاں چار قسم کے چشمیں بہتے ہوں گے پانی کی خالص پانی صاف خالص شہد اور خالص دودھ اور شراب دنیا والا شراب نہیں ہے وہ باخرت والا شراب جنت والا وہ نشاور نہیں ہے ٹھیک ہے؟ اچھا اِنَّ الْمُتَّقِينَ یہ اسم ہے اِنَّ کا متقین ثابتون فِي جَنَّاتٍ وَعُيونٍ یا موجودون فِي جَنَّاتٍ وَعُيونٍ ثابتون نکالے یا موجودون نکالے فِي جَنَّاتٍ جَنَّات کیا ہے؟ یہ ماتوف ہے وَعُيونٍ یہ ماتوف ہے ماتوف جناتٍ ماتوفن آلیہی ہے وَعُيون ماتوف ہے ماتوف ماتوفن آلیہی مل کر فِي حرف جر کا مجرور فِي حرف جر اپنے مجرور سے مل کر مطالق بنے ثابتون کے ساتھ جو کہ وہ اسم فائل کا سیغہ ہے ٹھیک ہے نا جی؟ تو مطالق مطالق مل کر یہ خبر بنی اِنَّا کا اِنَّا اپنے سم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اچھا وَجُوهُنْ يَوْمَئِذٍ نَادِرَا الَا رَبِّهَا نَازِرَا فَوَجُوهُنْ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ وَجُوهُنْ کچھ چہرے آجی چہرے جو ہے کچھ چہرے یوم اِذٍ اس دن روزِ خیامت میں نَادِرَةٌ تَرُو تَازَہُ ہوں گی الَا رَبِّهَا نَازِرَا اُو دیکھ رہی ہوں گی اپنے رب کو طرف اپنی رب کی دیدار کر رہی ہوں گی اچھاہرے اللہ حُد پر یہ جنتیوں کا باس یہ جاہلِ جنت ہے جنتیوں کا دیدار اللہ کے ساتھ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی دیدار ایسے ہوا کرے گی تمہیں نہیں ہے سورج کو دیکھنے میں سورج کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہے ہر بندہ دیکھ سکتا ہے اسی طرح آپ میں سے مسلمان جنتی لوگ بھی اللہ کی دیدار کر سکیں گے لیکن اتنی سی بات ہے کہ اللہ کی جو دیدار ہے جنتیوں کے لیے وہ کٹیگری وائز ہے کچھ جنتی مہینے میں ایک دفعہ دیدار کریں گے کچھ ہفتے میں کریں گے کچھ ہفتے میں دو دن کچھ تین دن کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ روزانہ اللہ کی دیدار کرتے رہیں گے وہ ہے جنت الفردوس والے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ جنت کی دعا کریں تو جنت الفردوس مانگا کریں اللہ سے جنت الفردوس والے جو ہے جو اس مقام پر ہے تو وہ اللہ کی دیدار روزانہ بیسوے کریں گے الہ ربیہ ناظرہ یہاں ناظرہ کیا ہے نظر سے ہے ناظرہ نظرت سے ہے نظرت نظرت کہتے ہیں ترو تازہ سرسبز ترو تازہ ووجوہن اور کچھ چہرے یوم ایزن اس دن باصیرتن بجے ہوں گے بلکل باصیرہ اس چہرے کہتے ہیں جو بلکل مرجائے ہوا بلکل اس کے اوپر اثرات خفگی کے ہو ہاں جی حسن کے ہو غم کے ہو اور یہ چہرے کس کے ہیں نافرمانوں کے کافروں کے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی اب ہمیشہ ہمیشہ کیلئے زندگی ہماری طبعی اور بربادی کی ہے لہٰذا ان کے چہرے پر بلکل خوشی کے اثارات نہیں ہوں گے خفگی کے اثارات ہوں گے جیسے کہ غم سے انسان نڈالو تو وہ بلکل پھر اس کا چہرہ بھی بلکل بتاتا ہے آجی یہ سکرین اللہ نے بنایا یا ہمارا ماتہ جو ہے آجی چہرہ یہ سکرین ہے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت انسان خوش ہے یا نا خوش ہے بالکل پتہ چلتا ہے آجی ہم پوچھتے ہیں نا کسی دوست سے کہ وہ پریشانی میں ہو کیا ہوگی آپ کو اب چہرہ اس طرح کیوں آپ نے لٹکایا ہوا ہے یا مرجایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا جی تو آپ کے چہرے پہ بارہ کیوں بج رہے ہیں یہ اسطلاحات ہیں نا ہم کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ خفگی کے علاماتیں ہوتی ہیں تو روز قیامت میں جو نیکوکار نہیں ہے وہ لوگ بدکار ہیں آجی چہرہ کیونکہ جمع غیر زیقل کی ہے تو اس لیے صفت ان کی جو ہے کیا ہے ناظراتون باصراتون واحد مون نصاری ہے ٹھیک ہے نا جی اچھا ان کے ترقیبوں میں اپنا پڑھیں ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے کس کا ہے ترقیبیں سورہ امہ کی اگلے سال تو اس میں پورے پارے کی ترقیب آتی ہے ایسی آپ ایک دفعہ جلدی سے کرا دیں ہم کچھ نہیں پوچھیں گے اچھا پوچھ لے نا پوچھ لے لیکن یہ ماتو ماتو نلے اسی طرح ٹھیک ہے نا جی اجوہن یوم ازن نادیرہتون یہ پورا جملہ ہے آجی الہ ربیہا یہ اجوہن یوم ازن نادیرہ ٹھیک ہے نا جی اجوہن جو ہے یہ کیا ہے یہاں آجی موصوف نادیرہتون یہ صفت ہے یوم ازن یہ ضرب بن رہا مفول فیہی روز قیامت کو اشارہ ہے ٹھیک ہے نا جی یہ کس کا ضرف ہے نازیرہتون اس میں فائل سیغے کا یہ مفول فیہی ہے مقدم اب اس میں فائل نادیرہتون جس صفت بھی ہے اجوہن کے لیے اور اپنے مفول فیہی سے مل کر آجی یہ موصوف بنا کس کے لیے اجوہن کے لیے موصوف کے لیے موصوف صفت مل کر یہ کیا بنا مبتدا الہ ربیہ نادیرہتون الہ حرف جرہ ربیہ مزا مزا فن لیے اور یہ متعلق نازیرہتون اس کے متعلقی مواخر کے متعلقی مواخر اپنے متعلقی مقدم سے مل کر یہ خبر ٹھیک ہے نا جی اب اسی طرح یہ ترکیبی ہے یہ ماتوف بنے گا ماتوف ماتوف نے لیے مل کر پورا جملہ اسمی خبریہ ماتوفہ بنا جملہ اسمی خبریہ ماتوفہ ٹھیک ہے جی آخری جملہ ہے جو ٹائم ابھی ختم ہونے والے اس کو پڑھ لیں جب المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر اند ربی کا المال والبنون اللہ فرماتے ہیں مال اور بچے زینت الحیات الدنیا اس زندگانی دنیا کی یہ زینت ہے اس پہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ میرے پاس مال ہے میری اولاد ہے فلانے یہ اس دنیا کی کیا ہے زینت ہے یہ وہ زینت ہے ٹھیک ہے نا جی اگر مال اچھی جگہ پر لگا لی ہے تو آخرت کے لیے آپ کے لیے کیا بنے گا صدقہ جاریہ بنے گا بچے اچھے پالے اچھی تربیت کی نکسالے بنا دی ہے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اوار نہ تو وہ بال جان بھی ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو فطر نبی کہا مال اور بچوں کو یہ دنیا کے زیب و زینت ہے والباقیات و صالحات اللہ فرماتے ہیں وہ جو نیک آمال باقیات و صالحات ہے جو آپ نے وہ باقی بہی معنی کہ وہ جتنے بھی نیک آمال کی وہ باقی رہ گئے ہیں وہ آخرت میں جمع ہو گئے آپ کے لیے اور جو نیک آمال ہے صالحات جو باقیات و صالحات شمار کیے جاتے ہیں خیرن وہ بہتر ہے اندہ ربک تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں وہ بہتر ہے یعنی اس کی قیمت ہے دنیا میں مال اولاد کی قیمت روز قیامت میں اس کی قیمت نہیں ملے گی کہ اتنا مال میں نے کمائے تھا اتنے بچے پیدا کیے تھے اس کی قیمت نہیں ملنی اس کی قیمت جو ملنی ہے تمہیں بدلہ ملنا ہے وہ نیک آمال کے ملنا ہے ہاں اگر مال حلال طریقے سے کمائے اور اللہ کے راہ میں صرف کیا جگہ جگہ پہ مناسب جگہ پہ صرف کیا اس میں اسراف تبذیر نہیں کی تو یہ مال بھی آپ کے لیے آج ہی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے اولاد پیدا کیے اولاد کو تربیت بھی کی تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے لیکن عام طور پہ لوگ مال دولت بے دریخ کر کے کماتے ہیں آج ہی حلال حرام کو نہیں دیکھتے ہیں اسی طرح پھر حراموں میں لگاتے ہیں تو اس طرح یہ دنیا کے زیب و زینت تو بن جاتی ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ملنے والا جو باقیات صالحات ہے نیک عامال ہے وہ آپ کے رب کے ہاں وہ بہتر ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو کل سے یہاں سے پڑھیں گے اس کے ترقیب میں نہ پڑھیں گے مشکل ہو جائے گا آپ کو حل اندہ کا کتاب نافر جی اسے اوپر والی جو ترقیب آپ نے تائیس میں یعوما ایزن کیا بتایا ظرف ہے مفول فیہی ہے مفول فیہی ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں سے جمع جواب جمع میں دو انشاءاللہ کل یہاں سے کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ سبحانکاللہ سبحانکاللہ انشاءاللہ الہ اللہ انتا استغفر قانتو ویل